ڈلی سے لشکر کا آتنکی گرفتار ہوا ہے نئی دلی ریل ویسٹیشن سے آتنکی گرفتار جیہاں اہم قبر بڑی قبر کشمیر کے کپوڑا میں سکریہ تھا یہ آتنکی جسے نئی دلی ریل ویسٹیشن سے گرفتار کر لیا گیا ہے اس وقت کی یہ اہم قبر بڑی قبر کشمیر کے کپوڑا میں لگتار یہ سکریہ تھا آتنکی کھٹنا کو انجرام دے رہا تھا بیسے میں اہم خبر یہ کہ دلی سے لشکر کا یہ آتنکی گرفتار ہو چکا ہے تو یہ اہم خبر بڑی خبر دلی سے نئی دلی ریل ویسٹریشن سے اس آتنکی کی گرفتاری ممکن ہو پائی ہے نئی دلی ریل ویسٹریشن سے اس آتنکی کو گرفتار کیا گیا ہے تو کشمیر کے کپوارا میں لگتار آتنکی گتی ویڈیو کو انجام دے رہا تھا کہ پسلے کافی لمبی سب سے جمو کشمیر کے کپوارا میں یہ سکریہ تھا لیکن فلان دلی سے لشکر کے ساتنکی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور نئی دلی ریل ویسٹریشن سے آتنکی گرفتار ہوا ہے اس خبر پزار دلی بادچیت کے لائے سے داروک کریں گے ہمارے سے ہوگی علی شررکہ علی اور کیا تازہ جانکاری گرفتار آتنکی کا نام ریاض احمد بتایا جا رہا ہے علی دیکھیں بالکل نیدہ یہ ریاض احمد نام کا جو آروپی جسے گرفتار کیا گیا ہے نشکرہ تائیبہ کا سکریہ سدستے ایسا دلی پولیس کا کہنا ہے اور یہ بھی آروپ ہے اسے اوپر کہ اس نے جمو کشمیر میں ایلو چی کے پاس سے بڑے پیمانے پر ہتیار بولا بارو دھی ایک لمبے سمجھ سے یہ ادھر سے ادھر کر رہا تھا اس سے تمام طرح کے آروپیں فلال اس سے پوستانچ کی جا رہی ہے کہ کس کے باقی سدستی دلی کے کس سکان سے چھپے ہوئے ہیں اور کس گھٹنا کو انجام دینے کے راتے سے یہ یہاں ڈلی آیا تھا لیکن جس طرح کیسے پرچھلے کافی لمبے سمجھ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تھا جمو کشمیر کے کپوڑا میں کافی سکریہ تھا تو وہاں پر ابھی تک کتنی آتنگی گھٹناوں کو انجام دے چکا ہے اور یہاں پر کیا مقصد تھا کیا منصوبے تھے اس بارے میں کوئی جان کر یہ ابھی پوچھتا چل رہی ہے لیکن ابھی اگر پہلے سٹم کی بات کی جا تو ابھی فلال ڈلی پولیس یہ تمام اسطحانوں پہ جہاں یہ رہا ہے جب وہ کشمیر کے ان تمام اسطحانوں پہ سٹس کے لیے ایک ٹیم لگا دی گئی ہے اور اس سے پوچھتا کی جاری ہے کہ اب سے پہلے اس نے کتنی گھٹناوں کو انجام دیا ہے اور اس کے کہاں کہاں صدق سے چھپے ہوئے ہیں فلال یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تبدیز جاری ہے تو اس آتنگ کی ریاض احمد کے اپرادک ریکارڈ کے بارے میں بھی پھر ابھی کوئی جانکاری نہیں ہوگی تھوڑا انتظار کرنا ہوگا لی بلکل ندہ اس کے فلال اپرادک اتحاد تلاش کیا جا رہا ہے لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھی جو ہیں وہ دلی مچھوپے ہیں ایسا کہا جا رہا دلی پولیس کی طرف سے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں سے گرفتاری ہوئی ہے وہاں سے اس کے ساتھی کچھ اور بھی تھے جو اس کی گرفتاری کے دوران کی بھاگ گیا فلال دلی پولیس انہیں بھی ساتھ کر رہی ہے اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اس کا اپرادک اتحاد نکالا جائے اور پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں اس نے گھٹناوں کو انجام دیا ہے تو آج نئی دلی ریلوی سٹیشن سے گرفتاری کیسے ممکن ہو پائے کیا کوئی انپٹ ملا تھا دلی پولیس کو علی دلی پولیس کے سوتروں کے مطابق یہ خبر ہے کہ دلی پولیس کے پاس دلی پولیس کے آلہ دکاریوں پر کہنا ہے کہ اس پوری سوچنا کے آدھار پر یعنی کہ جو اس سوچنا ملی تھی وہ مخبر کی سوچنا کے آدھار پر ہی اس پر گرفتار کیا گیا فلال اس سے پوستاج کی جاری ہے اور اس کے جو آتا ہیں ان کے بھی تلاک جاری ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جل اس پورے معاملے کے کھلا سکر دیا جائے گا بلکو تصویر ہے جب وہ آگئی ہے اور تصویر اپنے دشتر کو ہم دکھاتے ہیں کہ دلی سے لشکر کا آتنگ کی گرفتار ہوا ہے اس وقت کی تصویریں جب دلی پولیس جو ہے وہ گرفتار آتنگ کی جس کا نام پریاز احمد بتایا جا رہا ہے اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوئی تو نئی دلی ریلوی سٹیشن سے اس کے گرفتاری جو ہے وہ ممکن ہو پائی ہے کشمیر کے کپوارا میں لگتار اور کن نپاک منصوبوں کا انجام دینے کی تیاری میں تھا یہ تمام سب پوچھتاچ کا وشے ہے اور اب لمبی پوچھتاچ ہوگی اس سے جس کے بعد امید یہ کی جاری ہے کہ شاید اور بھی راز اگلوانے کی ٹیم جو ہے وہ کرے گی اور اس کے بعد ہی اہم خلاصہ ہو پائے گا کہ آخر اس کے منصوبے کیا ہیں اس کے ساتھ اور کون لوگ ہیں جو آتنگ کی گتی ویڈیو میں شامل ہیں دلی اگر یہ آیا تھا تو یہاں پر اس کا ٹھکانہ کہاں پر تھا اور یہ کن کے لوگوں کے ساتھ سمپرک میں تھا کن کے ٹش میں تھا فلال دلی سے الاشکر کا آتنگ کی گرفتار ہو چکا ہے اہم خبر بڑی خبر اس وقت کی علی نئی دلی ریل ویسٹریشن سے اب کہاں لے جائے جا رہا ہے اس بارے میں کوئی جانکاری ساتنگ کی کو